سلام علیکم ناظرین رومیس فیل کفارہ کے نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جب سلار کے والد پوچھتے ہیں کہ یہ سب کیا ہے تم لوگوں نے اپنے کھانا کیوں الگ کیا ہے تو اسے ڈیم پر سلار آ جاتا ہے اور وہ اپنی والدہ کی حرکت بتا دیتا ہے اور یہ بات سن کر تو اس کے والد تو بہت زیادہ گصہ آتا ہے اور وہ اپنی بیوی کی طرف گصے میں دیکھ رہے ہوتے ہیں سلار سوچ لیتا ہے کہ وہ ستارہ کو لے کر یہاں سے چلا جائے گا اور وہ پیکنگ کرنے لگ جاتا ہے لیکن ستارہ کہتی ہے کہ میں اس گھر میں نکاح کر کر آئیتی اور جب تک میں آپ کے نکاح میں ہوں تب تک اس گھر سے کہیں نہیں جاؤں گی لیکن سلار کہتا ہے کہ یہ گھر والے تم سے نفرت کرتے ہیں جن کے لئے تم اتنا سب سوچ رہی ہو لیکن وہ کہتی ہے کہ یہ نفرت بھی تو آپ کی محبت میں کر رہے ہیں اس لئے ہم کہیں نہیں جائیں آپ یہاں رہ کر بھی میرے لئے سٹینڈ لے سکتے ہیں اور یہ ساری بات سلار کے والد سن رہے ہوتے ہیں کہ ہم کتنا غلط سمجھ رہے ہیں اس لڑکی کو سلمان کی مامی سلمان کو بلا کر ساری بات بتاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ کوئی ایسے ہی محبت کا دعویٰ نہیں کرتا جب تک لڑکی ہی پکی سپورٹ نہ ہو اور وہ جا کر اپنے گھر پر رہنے لگ جاتا ہے لیکن نجمہ اسے کہتی ہے کہ اس کی مومانی نے اس کے کان بھرے ہیں وہی آ کر سلار کے غلامی کے تانے دے کر گئی ہیں تم جو اپنے دوستوں کے غلامی کرتے ہو اور یہ بات سن کر سلمان کو اور زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ سیدھا جا کر کرن کو باتیں سنانے لگ جاتا اور کہتا ہے کہ میں بھی دیکھتا ہوں کہ جب اس کی زندگی میں سلار جیسا لڑکا آتا ہے تو یہ کس طرح سے اپنا مو کالا کروا کر آتی ہے لیکن زہیب کو یہ بات بہت زیادہ بری لگتی ہے اور وہ اس کے مو پر آ کر تھپڑ مار دیتا ہے سلار جنے سے کہتا ہے کہ سب لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں اور سب اس کو برا بھلا بولتے ہیں لیکن وہ کہتا ہے کہ تم اسی گھر میں رہ کر اس کی سپورٹ کر سکتے ہو اور ویسے لیے ایک تحقیق کے مطابق جس گھر میں بہو پر سب سے زیادہ باتیں سنائی جاتی ہیں وہی بہو ایک دن اس گھر کی سب سے طاقتور سربرا بن جاتی ہے